ہماری یوٹیوب چینل میں بات کرنے والے ہم پاریس ڈیفنس کی تو سٹوک کی بات کرتے ہیں تو آج ایک بڑا بریک آؤٹ اس ٹوک میں دیکھنے کو ملا ہے جی ہاں دوستو آج اراؤن ٹین پرسٹین تک کی تیزیہ سے اس ٹوک میں دیکھنے کو ملی ہے آپ کیا سکتے ہیں ایک لمبے ٹائم کے بعد آج آپ کو اس ٹوک میں ایک اچھی خاصی ریلی دیکھنے کو ملنی ملی ہے تو دیکھیں اسی کے بارے ہمیں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اگر ہم آج کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس ٹوک اوپن ہوا تھا 473 روپیز کے اوپر جو پریویس کلوزنگ ہمارے پاس ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ہمارے پاس 469 کے اوپر تو کافی گیپ آپ اوپننگ کے ساتھ اوپن ہوا تھا ہائی کی بات کرتے ہیں تو 532 کا ہائی بھی بنایا ہے لو ہمارے پاس 470 پر بھی کیا سٹوک اس کے بعد ہمارے پاس بات کرتا ہوں دیکھیں کلوزنگ کی تو 518 روپیز کے اوپر کلوزنگ ہوئی ہے تو آج کے دن اراؤنڈ 48 روپیز تک سٹوک میں چینج دیکھنے کو ملائے تو آج ایک لمبے ٹائم کے بعد آپ کو دیزی دیکھنے کو ملی ہے اگر آپ پچھلے پانچ دن کے بعد کرتے ہیں تو دیکھیں لگا تھا سٹوک آپ کو کنسویڈیٹ بیریڈ میں دیکھنے کو مل رہا تھا لگاتار گراوٹ ہو رہی تھی لیکن آج کی ایک سپائک نے پورا گراف یہاں پر چینج کر دیا ہے سکس منت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوک میں لگاتار آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی تھی ٹونٹی سیون پرسنٹ تا ہے کہ گراوٹ یہاں پر آپ کو لاسٹ سکس منت میں دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد لاسٹ اگر میں بنیر کی بات کرتا ہوں تو سکسٹین پرسنٹ کی گراوٹ ہے اور میکس چارٹ کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں جب سے جسٹوک ہمارے پاس لیسٹڈ ہو رہا ہے فائی پرسنٹ تک کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے جو کی ہمارے پاس پہلے نیکٹی میں جاتے ہوئے دیکھنے کو ملی تھی پر آج کی اس تیزی نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم ہر ایک جو کمپنی کا گراف ہے اس میں کافی امپروومنٹ دیکھنے کو ملی ہے اب اس کا ریزن کیا ہے دیکھیں ریزن کی بات کرتے ہیں تو کو کوئی بھی سٹوک اس میں اتنا زیادہ ٹائم تک دیکھیں اتنی زیادہ گرافٹ نہیں رہتی ہے کبھی نہ کبھی وہ بریک آؤٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو ویسا ہے کچھ یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملائے سٹوک میں کے لمبے ٹائم کے بعد آج بریک آؤٹ دیکھنے کو ملائے جس کے بعد ڈیفنیٹلی اب جسٹوک آپ کو زیادہ اوپر جاتے ہو دیکھنے کو ملے گا رہی بات دیکھیں کمپنی کی پرفارمنس کی تو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپنی کے جو فینینشلز ہیں وہ کیسے ہیں ساتھ جاتھ جو ہمارے پاس کمپنی کے کوارٹر تری کی ریزنٹس ہیں اس میں کمپنی کی پرفارمنس کیسے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ ہمارے جو کہ کمپنی کے فینینشلز کے اوپر یہاں پہ بالکل ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس company کی اپ تک کی performance کیسے رہی ہے تو یہ ہمارے پاس company کی performance ہے سب سے پہلے quarterly wise performance کی بات کرتے ہیں تو اگر revenue کی بات کرتے تو پچھلے تین quarter سے لگا تھا company revenue increase ہوا ہے جو last time میں گراوٹ دیکھنے کو مل گی تھی اس کا ریزم یہ ہی تھا کہ company کی performance اس لیول کی نہیں تھی پٹ اگر میں بات کرتا ہوں پچھلے تین quarter کی ایک اچھی performance company دورہ دیکھنے کو ملی ہے ایک اچھا revenue generate کیا ہے اس کو اب بات کریں گے net profit کی تو net profit کی بھی بات کرتا ہوں تو ایک اچھا profit generate جنریٹ کیا گیا ہے کمپنی دوارہ پچھلے تین کوارٹر میں کمپنی دوارہ ایک اچھی کہہ سکتے ہیں کہ recovery دیکھنے کو ملیا ہے اگر ایس بہل ایس اینولی وائز بات کرتا ہوں تو ایک اچھا revenue یہاں پہ بھی کمپنی نے جنریٹ کیا ہے حالانکہ ابھی بھی ایک کوارٹر جو اب باقی ہے جنوری ٹو مارشتر کا کوارٹر باقی اس کے بعد اور زیادہ آپ کو اس میں increase دیکھنے کو ملے گا نیٹ پروفیٹ کی بات کرتے ہیں تو نیٹ پروفیٹ میں بھی آپ کو ایک اچھا increase دیکھنے کو ملا ہے تو بسیکلی آپ کے پاس مینلی ریزن تھا جس کے کارن stroke میں آپ کو لگاتا گراوٹ دیکھنے کو مل رہی تھی وہ تھی کمپنی کی yearly wise performance جہاں پہ ہر ایک ایر میں کمپنی کا نیٹ پروفیٹ لگاتا نیچے آ رہا تھا جس کے کارن کمپنی میں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اس باقی کمپنی کی کافی زیادہ اچھی ہے تو یہ کمپنی کے پروفیٹ اس سے زیادہ اوپر جانے والا ہے باقی shareholding pattern دیکھیں کافی اچھا ہے 58% یہاں پر موٹرز کے پاس ہے 37% یہاں پر پبلیک کے پاس ہے تو shareholding pattern کافی اچھا ہے کمپنی کی پرفومنس کافی زیادہ اچھی ہے تو یہاں سے آپ اس ٹوک میں ڈیفنیٹلی ایک investment کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹوک آپ کو آنے والا ٹائم میں کافی زیادہ تیجی سے ڈیٹرنس دے گا دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی ایک چیز کہی تھی کی ڈیفنس سیکٹر میں آپ کے پاس کچھ جنیندہ سٹوکس ہے جن میں اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے investment کرتے ہیں تو وہ سٹوکس آپ کو ایک اچھے کاسی ریٹرنس دے سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جن ٹیکنولوجی اس کی بھیا پرفومنس جیک کر چکے ہیں اس میں بھی لگا تھا آپ کو اچھے کاسی ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے تو اسی کے بعد ہمارے پاس ایک آتا پارس ڈیفنس اس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ کافی زیادہ بیٹر سٹوک ہے ڈیفنس سیکٹر میں کافی زیادہ impactful جی سٹوک رہنے والا ہے تو آپ بھی اس ٹوک میں investment کر کے لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ اس کو لے کے جائیں گے تو آپ کے کے لیے زیادہ بیٹر ہوگا باقی آپ ایک وقت خود ساری چیزوں کو analysis کر کے ہی investment کیجئے گا اگر آپ کی کوئی بھی query رہتی ہے تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں باقی اپنے چینل کو اپنے subscribe نہیں کیا ہے تو پلیز دوستو ہمیں subscribe کیجئے اور bell icon کو دوانا مد بولیے گا آج ہی ویڈیو اتنا ہی ڈن